آپ نے آٹھ حرب چلو آپ نہیں مانتے کچھ حرب جو آپ نے دیئے پانچ حرب کہاں گئے کس کے پیٹ میں گئے کس کے اکاؤنٹس میں گئے اس کا سوال پوچھ رہے ہیں کہ اتنے عرصے میں کرونا 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 کراچی خان کشمور تائیں سابن علاقے ترے کروڑ جن تھا سابن ورہائے مانوں ان کے چرے ہو چی کہے ہو مانوں پندرہ پندرہ سابن 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 مزید مبتلا کرے اور وہ سابن ملیاو بھی کہے کہ اسانت ہے کہے کہاں انہی پوچھو اسے خبر پہ ہوتا ہا جائی چیرمن اور کانسلن جے گھرن میں دھیر ہوئے سابن پیان جنن انہی سابن سالہ اچھاک آئے وہ کہتے ہیں انہی پوگو سر کراچی کی ہسپٹلز کی حالت یہ ہے ابھی ہماری ہیلتھ منسٹر نے جو آداد و شمار بتائے سر میں تو سن کر یقین مانے میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ 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 ہمارا سن تو کیا ترقی کر رہے کرونا گے والے سے اگر ایسی بات ہے ہیلتھ منسٹر صاحبہ تو مکھے جواب دے ہو اجی جواب دے ہو تو اج اجی تہاں جو جو گرینڈ ہیلتھ جو آلائن سا اجی وہ پریس کانفرنس کرے تہاں جے موہ تکڑو ایڑو تماشوں ہائے وہاں ہنن باقاعدہ چاہے وہاں تک گھنوں تھی بھیو بہت ہو گیا آٹھ جون کو ہم ٹوکن اسٹرائک کریں گے اور گیرہ جون کو ہم باقاعدہ پوری سندھ کی اسپتال بند کر دے گے کیوں اگر تو آپ نے اتنی زبردست ایکٹیویٹی کی ہے اگر تو آپ نے یہ جو کچھ فائل سے آپ نے ہمیں آدھا دو شمار بتائیں اگر تو یہ سچے ہیں تو کیا وجہ آئے کہ آج وہ پریس کانفرنس کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ٹوکن واک آؤٹ کے بعد پوری اسپتالیں بند کر دیں گے کیا فیسلیٹی نہیں دی آپ نے ان کو کیا وجہ ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹرز کو وہ تمام سہولتیں نہیں ہیں پی بیز نہیں ہیں جو آپ پرائیوٹ اسپتالوں میں مجھے تو حیرانی اس بات کی ہے اگر تو ہیلتھ منسٹر صاحبہ جو مجھے فرماری ہیں سٹوپڈ میں سٹوپڈ ہوں ایک ہیلتھ منسٹر کا یہ انداز ہے کہ یہ فرماری ہیں سٹوپڈ یہ بات تو ریکارڈ پر چلی گئی کہ ایک ہیلتھ منسٹر کا کیا کیلیور ہے چلیں جی آپ فرمانیے کہ میں ہماری سندھ میں بڑا زوردست سسٹم ہے سرکاری اسپتالوں گا تو بتائیے مجھے کہ کیا وجہ ہے کہ سارے ایم پی ایز ایم این ایس منسٹر مرتضی بلوت صاحب کیوں پرائیوٹ ہسپٹل میں علاج کراتے رہے مرہوم کیوں سارا آپ سرکی پرائیوٹ اسپتال میں بٹھا ہوا ہے کیوں ہمارے جو ایک صدریں آصف زرداری صاحب پرائیوٹ اسپتال میں داخل ہیں کیا وجہ ہے تو ہمارے ٹیسٹ بھی آگا خان یونیورسٹی سے کرائے گئے یا ان کی لیپ سے کرائے گئے اگر تو آپ کی یہ ساری جتنی بھی آپ نے ہمیں گورک دنگدہ بتایا سچ ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ سرکاری اسپتالوں میں کیا آپ نے غریب امام کو مرنے کے لیے بھیج دیا ہے غریب امام وہاں جاتی ہے ان کو داخلہ نہیں ملتا فون آتا ہے ہمیں سارے ایمپی ایس کو فون آتا ہے ادی اسان جا مانوں نہ تھا ادی اسان جا مانوں گے کرو ناوے بھیجی اللہ کالی اسا جی لاش کھڑی گا واہ 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 تاریتی ہو جایا غریب مانوں جی ماں مری منجے تو انہ جی لاش کھڑی منجی پہاڑاں میں اللہ کاثے دفنائے ہو ہوں چیکنے کہ امیر کو وزیر یا کو ایمپی ایس تو مرے تو انہیں جی ہزاراں جی تعداد دفنائن تھا انہیں جی مجمع میں رات کل میں نے یہ ویڈیو یہاں پر ریکارڈ میں رکھی ہے مرہوم کے لئے میں کچھ نہیں کہوں گی مرتضی ولوچ تو چلے گئے لیکن ان کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے تو کیا مرتضی ولوچ سندھ کا جایا تھا اور جو دوسرے غریب لوگ ہیں وہ سندھ کے جائے نہیں ہیں ان کے لئے آپ ان کے دفنانے کے لئے آپ ان کو نہیں آنے دیتے آپ ان کے رشتہ داروں کو ان کی شکل دکھانے نہیں دیتے کیوں یہ دورہ مایار کیوں دوسری بات میں آپ سے پوچھتی ہوں ہیلتھ منسٹر صاحبہ جو آج ریکارڈ پہ ہے کہ جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی ڈاکٹرز نے وہ کہتے ہیں اگر سرکاری اسپتال اس قابل نہیں ہے تو آپ نے انڈیس اسپتال اور آوہ خان ہسپیٹل کو پانچ عرب پتہ نہیں دو عرب یا تین عرب جتنا بھی پیسہ آپ نے اپنے ادھر کیوں دیا ہمارے سرکاری اسپتال پر آپ کو اعتماد نہیں تھا ہمارے ڈاکٹرز کو آپ پر آپ کو اعتماد نہیں تھا کہ آپ نے انڈیس کو آن بورڈ لیا یا آغا خان کو آن بورڈ لیا ابھی آپ نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم نے آغا خان سے ٹریننگ کروائی کیوں آپ کے پاس کوئی فیسلیٹی نہیں ہے اوہ خدا جو آستو تھا وہ بارہان سالن کا رول تھا کیوں ہنہ حکومت بارہان سال تھا رول تھا کیوں انہ جے باوجود تھا ہیتے ہیلتھ جے حوالے ساں مجھو ٹیلنٹیڈ وزید اے انہ جو ٹیلنٹیڈ مشیر اطلاعات جے کو کھٹی آئے وہا علاقے ترہ ووٹر کھٹی آئے وہا پریس کانفرنس تھے پریس کانفرنس پریس کانفرنس تھے پریس کانفرنس اچھا یہ پریس کانفرنس وری میڈیا تھا دی رکھا رہی وہنے یعنی ایپل فون آئی پیڈ ایکسل پاور پوائنٹ ہنہ تے وہی تا پریزنٹریشن رہی سندھ جی عوام کھیں یہ ترقی نہیں دو تھا جو کمرن میں وہی آئی پیڈ تے کیلکولیشن کرے سندھ جی عوام کھرونہ ساں تاہاں بچائے سندھ میں پنج سالن اندر ٹری سو اٹھٹ ارب خرج تھا انہیں جے باوجود اکثر اسپتالن میں آئی سیوز کونن وینٹی لیٹر کونن ٹیسٹنگ مشین کونن یہ تمام سہولتو ناپید اکثر اسپتالن میں ایتری بسترنجی کھوٹا جو مانو باہر ہیٹ زمین تاویی پانچو علاج تھا کرانے تہاں نچی اسپتالن میں علاج تھا کرائے واہ 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 اے بارن سالن میں اکڑی سرکاری اسپتال ایڈی نکے واہ جہ میں آسیف علی زرداری کھے تہاں داخل کہوا اکڑی نجی اسپتال سرکاری اسپتال ننے رہا جہ میں پانچائی ایم پی اے کھنی دیا ہوا مسال کرنکٹے تو وہ مسالات اصلا پانچا سرکاری اسپتال میں سر میرا ٹائم ابھی رہتا ہے اکثر اسپتالن میں جہ کا حالت آ سٹھ سے سرکاری اسپتال سرکاری اسپتال سرکاری اسپتال انتظام تہاں انجی اوز کے رہی چھے جاؤ تہاں میں کیویبیلیٹی کون ہے بارن سالن میں تہاں وٹ اتروں کچھ نہ ہو جو تہاں سٹھ سےکڑوں انجی اوز کے رہی انہیں گورنمنٹ جو بجٹ بھی انہیں کے رہی چھے جو فکشلی کی نسے سار عباسی ازار خیال کر رہے ہیں سندھ اسمبلی میں اور حدف تنقید بنا رہے ہیں سندھ اکومت کی کرونا پولیسیز کو